اسلام علیکم دوستو میں آلوہ سٹانڈ اپورٹر کے ساتھ بھئیوں کو تھا میں عادر انشاءاللہ مہید ایب کا آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ برد بھی آپ کا تندرست ہوں گے ہمارے ساتھ جللے انشاءاللہ بگا سیل فارمکس پہری مرسادہ کتجرباد فورٹری سریلیٹری ملومات بھئیوں تک پچھاتے رہے گے بھائیوں آئی کا موضوع ہے کہ کریزنگ کا سیزن چر رہا ہے اور کریزنگ میں جو مرگیں ہوتے ہیں وہ پرانے پر جو پرانے پنک ہوتے ہیں ان کو گھرا دیتے ہیں اور نئے پنک ان کے آتے ہیں نئے گھلے ان کے آتے ہیں تو اس کے دوران کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے کون سی اختیاطی تطبیر استعمال کرنی ہے تو یہ ایک انجیکشن ہے بی بارہ آج ہم اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے یہ کن مرگوں کو استعمال کرانا چاہیے اور کریزنگ کے دمران اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے کیا اس کی چیزیں ہیں یہ جو آپ کو بھی بارہ نظر آرہا ہے سامنے یہ لکھا ہوا ہے بھی بارہ اردو میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بدار سے لیا ہے بچے نے میں کو بیجھ جاتے ہیں میں نے وائل مگا نہیں تھی یہ مہنگا پڑھتا ہے وائل جو ہوتی ہے وہ سستی پڑھ جاتی ہے تو وہ تو تقریبا میں پینتیس جالیس بے کی مل جانی تھی لیکن یہ انہوں ڈائیس روپے کا دے دیا بچے کو میں چلو کوئی بات نہیں لیا ہے تو چلو یہ ہی استعمال کر لیتے ہیں تو یہ بینس والی کمپنی کا ہے تو ڈائیس روپے کا دیا انہوں نے تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کریز کے لیے بی بارہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ انجائشن لگانے کا خلاف ہوں کو انجائشن نہیں لگاؤں تو اچھا ہے یہ دیکھیں سائنا قبال امین لکھا ہے اس کے اوپر جو مین اس کے کمپنی کا نام ہے لیکن بیسک اس کے اندر بی بارہ ہیں تو بی بارہ میں یہ جو ہے وہ قبال امین کے بھی اندر ہوتا ہے میں تھی قبال گولی کے اندر اور انجیکشن کے اندر بھی ہوتا ہے بیس ان کی جو ہے یہ بی بارہ ہی ہے دونوں انجیکشنوں کی وہ درہا مہنگے ہیں ان کا برائنڈ ہے ان کا نام چلا ہو ہے تو لوگ جو اس کی زیادہ یعنی پریفر کرتے ہیں اس کو تو گیم کے دوران بھی لوگ جو ہوتے ایک جو دو انجیکشن لگا کے مرگے کو تیاری تیاری کے لیے لگا دیتے ہیں قبال میل جا مہتری قبال اگرہ تو یہ جو انجیکشن ہے بھائیو یہ بہت اچھی چیز ہے قریض کے لیے جو ہے یہ مرگے آپ کو دو نظر تین نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مرگے یہ قریض کے دوران ہی ہے یہ پار میں نے ان کے کار دی ہے کیوں کہ یہ چھت کے اوپر سیٹیپ ہے یہ چھت کے اوپر جا کے دوسری طرف چلے جاتے تھے اور تنگ کارتے تھے کوئی اٹھاک نہ لے جائے اس لیے میں نے جو کریض جلدی ہو جائے گی اس لیے ان میں کار دی ہے پر بھی ان کے کار دی ہیں تو انشاءاللہ اٹھاک نئی کریز آئے گی تو پیر انشاءاللہ ماں کو ان کا جو ہے شوق بھی کراؤں گا ان کو پرندو کا یہ ایک مرگی دیکھیں یہ کالی یہ بہت اچھی پیاری وہ تھوڑی چی بیمار ہوگی تھی اس کو لکوے کا مسئلہ ہو گئی تھا اس میں ٹریٹمنٹ کیا ہے انشاءاللہ اندل اندہ بہت بہتر ہوگی ہے یہ جو لال مرگا نظر آئے یہ بھی کریز گدران ہے اور یہ شجرہ کلر کا مرگا وہ وہ بھی کریز کر رہا ہے تو یہ سرخ رہاں کا مرگا جو نظر آ رہا ہے سیلو یہ بھی کریز کر رہا ہے تینوں کو میں نے یہ انجیکشن استعمال کر آیا کریز کے دوران یہ بہت اچھی چیز ہے کریز سے جو گلے نئے ہیں بہت اچھی طرح آتے ہیں اور یہ مرگی چیک کریں دلائل اس کی سرخی چیک کریں اور یہ مرگی دیکھیں یہ اس کے آٹھ بچے تھے اور چار بچے ہمارے میں مان آئے ہوئے تھے انہوں نے آکے اوپر بچوں نے آکے نا وہ اسپائر کر دی یہ چار بچے تو وہ اوپر چلے گئے تھے یہ کچھ پٹھی ہے پٹھی ہیں ان میں کچھ تو اہاں ٹرلے مرگی ہیں اور کچھ یہ اسیل آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں نے سب کو یہ استعمال کر رہا ہے جو کریزنگ دران پٹھوں کو بھی کر رہا ہے انجاشن اور یہ دیکھیں مرگا یہ نا یہ پٹھا یہ کمزور ہے شروع سے اس کی کمزوری کی وجہ بھی عبادت آتا ہوں یہ اس کا جو انڈا تھا نا وہ بی گریٹ تھا یعنی کہ سائز میں چھوٹا تھا جب یہ نکلا تھا تو جو سائز میں چھوٹا انڈا ہوگا اس کا بچہ بھی جو ہے وہ پھر بی گریٹ ہی نکلے گا ہیں اور وہ اکثر جو موسمی حالات ہیں وہ ان کو برداشت بہت کم کرتے ہیں تو یہ اکثر جو ہے وہ ڈیلہ مٹھا ہی رہتا ہے تو اس کو بھی میں نے استعمال کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے پار بھی کتنی شائنک نہیں ہے اور چہرے کو پر بھی رونک نہیں ہے اتنی اور چلنے کے سپیڈ بھی دیکھیں نا وہ دوسرے مرگوں کے نسبت اس کی کم ہے جو کٹھا ہوگا چاہ رہا ہے یہ تو میں اس کو بھی با رہا ہے استعمال قرآن انشاءاللہ تعالیٰ تو قرآن کے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی بھی بھلا جو تھا نا بی کلاس گھنڈا تھا وہ بی سائز گھنڈا چھوٹا سائز گھنڈا تھا سائز انڈے کا چلو سے نکلا تھا تو اس کا بھی یہ دیکھیں یہ چھوٹا یہ بھلا یہ اس کا بھی جو ہے ہے نا اس کی اتنی وہ عالت خراب ہی ہے اس کے شائننگ نہیں ہے پروں کے اندر اس کو بھی میں نے استعمال قرآن ہے تو سارے ریزلٹ انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو قریز کا دورا مرگوں کو لگا رہی ہے دیکھیں یہ انشاءاللہ بھٹا میرا بڑا خوبصورت میں نیچر گزائی زیادہ دیتے ہیں لیکن یہ قریز کا موسم چڑھ رہا ہے تو میں نے قریز والے مرگوں کے لیے انجاکشن لیا تھا تو تو میں نے سرینج میں بھار لیا تھا جو ویک تھے ان کو بھی لگا دیا جو قریز والے ان کو بھی لگا دیا تو میں نیچر گزائی تقریب میں استعمال کرتا ہے یہ دیکھا آپ نے دیکھا کہ اکثر یہ جو کئی کے سٹے بھی کر رہا ہے میں نے باندھ کے اب جو خوشک زیادہ ہوں تو ان کو مابائل کر کے دے دیتا ہوں تو وہ ہی میں استعمال کرتا ہوں جو خوشک کیا کریں کہ آپ ہی اورگینک راک اور اورگینک میڈیسن ہی استعمال کیا کریں لیکن یہ کبھی کبھار ان کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے تو یہ بھائیو جو بھی باران جاکشن ہے پٹھو کے لیے بہت بہترین چیز ہے بہت اچھی چیز ہے پٹھو کے مضبوطی کے لیے یہ اکثر تپنیوں کو دران مرگے کی تیاری سے پہلے اس کو استعمال کرانا چاہیے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں اگر میں تھی کبھار کو دو یا تین جیکشن لگا لیے پہلے اس کے بعد مرگے کو فارق کر دیا لیکن یہ پہلے سے استعمال کر لے گا یہ لگانا کتنا ہے یہ بھی بھائیو کو بتاؤں گا انڈوے بتاؤں گا یہ کسی دوز کتنی ہے تو یہ پٹھو کے لیے پرو کے شینے کے لیے کریزنگ کے دوران بہت اچھی سے جو ہے مرگہ جو بریلر مرگہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بریلنگ جو ہوتی ہے پرسیجر وہ بھی ٹھیک ہو آجاتا ہے تو اس کو استعمال کیا کریں یہ پولٹری کے لیے بہت اچھی چیز ہیں انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو کوشش کیا کریں کہ وائل ہے وائل سستی پڑھ جائے گی آپ کو وینس والوں کی جو وائل ہے یا سٹار والوں کی وائل وہ مل جاتی ہے تقریباً اس میں بہت زیادہ پچاس عمل میں سو عمل تک میرا اس کے اندر ہوتا ہے انجیکشن ہوتا ہے تو وہ سب برندوں کے لیے استعمال ہو جائے گا آپ کو ایک دفعہ لیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں تو دھو سیزن آپ کے نگل جائیں گے تو یہ جو انجیکشن ہے بھائیو جی آپ نے اگر گریز کے دوران استعمال کرنا ہے تو ہفتے میں آپ نے تین دن کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے اور تقریباً جو ہے نا دو پوائنٹ تک استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی کہ انسولین اور سرینج لینے آپ نے اس کے پر پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں تو آپ نے دو پوائنٹ لانا لگانے ہیں بڑے مرگوں کو اور چھوٹے جو پٹھے جو کمزور افدخار ان کو آپ نے ایک پوائنٹ لگانا ہے اور اگر پلانا چاہے تو آپ ایک پوائنٹ یا ڈیڑھ پوائنٹ دا کوئی پانی میں مکس کر رہا پلا بھی سکتے ہیں تو بھائی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی تو ناکس ٹائم میں چینل بھی کمبلکس کی جو گولی ہوتی ہے وہ بھی استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس سے رکھ رہاں کا سکرائب والا بٹن دبا کے اس کو کالا کر دیں تو بیل آئیکن اور بٹن دبا دے تاکہ آنے والی فارمیٹ ویڈیو بھائیو تاکہ پہنچے رہے تو بھائیو اگر آپ ماری پلی لسٹ بنی ہوئی ہے چینل کو پر ہوم لکھا ہوتا ہے پلی لسٹ لکھئی ہوتی ہے ویڈیو لکھئی ہے اگر آپ ہون والا بٹن دباہیں گے تو آپ کو دو پلی لسٹیں ملیں گے جس کے اندر بریلی کی تکریبل پندرہ سولہ ویڈیو اور سیل کی بھی چانل کے اوپر تکریبل پندرہ سولہ ویڈیو ہے تو آپ پلی لسٹ جا گیا آپ کو لگا دار بھی ویڈیو ملنے آجیں گی انشاءاللہ میں دوسری پلی لسٹ پیش کروں گا تو بھئی کو جانتے ہیں سیل شوک جنباد پاکستان پندرہ باد اللہ حافظ